کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا میں کچھ نہ جانتی تھی سب کچھ مجھے سکھایا پنچا دیا فلک تک اتاہ نہیں یہاں سے واقف نہ تھی ذرا دی اتنے بڑے جہان صدرِ علی وقات دنیا میں کچھ رشتے کھونی ہوتے ہیں جبکہ بہت سے رشتے اور تعلق رہانی اخلاقی اور مشاقی طور پر برگے ہیں انہی میں سے ایک رشتہ استاد کا دی ہے استاد کو معاشرے میں رہانی والدین کا درجہ حاصل ہے استاد پتھر کو ہیرے میں بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں استاد کی مثال اس سڑھ کی مانت ہے جو خود تو کہیں نہیں جا جانتے ہیں لیکن اپنے مسافر کو اس کی منزل تک پنچا دیتے ہیں صدرِ علی وقات آج جو میں اساتحزہ کے موقع پر اس بات کا اطراف کرنا پڑے گا کہ اساتحزہ ہی سماج و قوم کے اصل ممار ہیں کیونکہ تعلیم گاہوں کی حیثیت سپلائی ہاؤس کی ہے جو ہر شعبہ زندگی کو افراد پر حرام کرتی ہیں حکومت کو اچھے منتزم عدالتوں کو منصف اور جج دوا خانوں کو تبیر اور معالج کارخانوں کو انجینئر اور کارکر مارکٹنگ کرنے والوں کو اچھی منصوبہ بندی کرنے والے افراد و اشکاس یہاں تک کہ ملکی سرحدوں کو باشاور فوجی اور ان سے بھڑ کر سماج کو سسے خادم گرز زندگی کا کوئی شعبہ نہیں جو تعلیم اور اساتحزہ سے منصوبہ نہ ہو صدر علی وقار اساتحزہ کا منصوبہ جلیے ممولین نہیں وہ اپنی آنکھیں جلاتا ہے دل و دماغ کو سلگاتا ہے اور اپنے مطالع کا حاصل ان کو سمجھاتا ہے جو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے مولن کا کردار ایک ایسے مالکی مماند ہے جو پودو کو نہ صرف خاد اور پانی فرہام کرتا ہے بلکہ ان کی صحیح تراش و خراش بھی کرتا ہے اور ان کو گلو گلزار بنا دیتا ہے میں اپنی تقریر کا احتیام ان الفاظ سے کرنا چاہوں گی دستے محصوم کو وہ لوہوں کلم دیتا ہے نون حالوں کو کندیلے حرم دیتا ہے روشنی بارتا پھرتا ہے وہ سورج کی طرح ڈوبتا ہے تو ساروں کو جنم دیتا ہے ڈوبتا ہے میں مجھے ہزاروں کو جنم دیتا ہے ساروں کو جنم دیتا ہے موسیقی